ناظرین جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہیں آج کل دنیا بھر کے لوگوں نے وبائی مرض کرونا وائرس کے خطرے کے سبب گھروں میں کراتینہ تیار کیا ہوا ہے لوگ وقت گزارنے کے لیے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر دلچسپ سرگرمیاں بھی سر انجام دے رہے ہیں تاہم عام آپ کو آج ہر دل عزیز بالی وڈ کے کنگ خان کی زندگی کے کچھ دلچسپ حقائق سے آگاہ کریں گی شارو خان نے گوری کو اس وقت اپنا دل دے ریا تھا جب انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز بھی نہیں کیا تھا جبکہ اب دونوں کی شادی کو اٹھائیس سال ہو چکے ہیں سال انیس سن چوراسی میں پہلی مرتبہ شارو خان نے گوری کو دیکھا پہلی مرتبہ دیکھتے ہی انہیں محبت ہو گئی دونوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کے چھ سال بعد شادی کی چونکہ دونوں کا مذہب الگ تھا لہٰذا شادی میں کافی رکافٹیں آئیں گوری کے گھر والے بہت مشکل سے اس رشتے کے لیے رضا ماند ہوئے میڈیا رپورٹس کے مطابق والی وڈ کے اس جوڑے کو ایک نہیں بلکہ تین مرتبہ شادی کرنا پڑی شارو خان اور گوری نے پہلے کوٹ میریج کی اس کے بعد 26 اگست 1991 کو دونوں کا نکاح ہوا اس کے بعد 25 اکتوبر 1991 کو دونوں کی ہندو رسم رواج کے مطابق شادی ہوئی ایک انٹرویو میں شارو خان نے بتایا کہ مجھے یاد ہے جب ہماری شادی ہوئی تو گوری کے کئی رشتے دار خوش نہیں تھے پرانے خیالات کے لوگ تھے اور میں ان کا اور ان کی سوچ کا احترام کرتا ہوں کنگ خان نے مزید بتایا کہ میں جیسے ہی وہاں پہنچا سبھی باتیں کر رہے تھے کہ مسلمان لڑکا کیا اب لڑکی کا نام بھی بدلے گا کیا وہ بھی مسلمان بن جائے گی اس موقع پر شارو خان نے مزاق میں کہا کہ انہوں نے گوری کو نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے اور گوری کو برکہ بھی پہننا ہوگا انہوں نے بتایا کہ میرا اتنا کہتا ہی گوری کے سبھی رشتے دار خاموش ہو گئے شارو خان کا کہنا تھا کہ وہ سب پنجابی میں بات کر رہے تھے اور میں اس وقت گوری سے کہنے لگا چلو گوری برکہ پہنو اور نماز پڑھنا شروع کرو سبھی کو لگ رہا تھا کہ میں نے گوری کا مذہب بھی بدلوا دیا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں